اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں میری یوٹو فرملی خلاکر ہستر و بستر و عباد رہو شاد رہو صدت چاچی کی دعا ہوتی ہے سب کیلئے اللہ تعالیٰ سب کو اسطح مسکرات رکھے اور اپنے حفظ و مان میں رکھے چلے جی اپنا ریوو ریکشن شروع کرتے ہیں اور بھائی ریوو ریکشن کچھ بسرسی باتیں کچھ آپ لوگوں کو ساتھ ضروری ہے شیئر کرنی تو ریکشن شروع کرنے سے پہلے آج بھائی میں نا ہوں جی وہ تو ایک التجاہ ہے سب سے کہہ بھائی میرے چینل کو سسکرائب کریں لیک کریں آگے شیئر کریں کچھ دن رہتے ہیں جب میرا چاو چار منتھ بنا ہو چکے ہیں میرا سو ڈالر نہیں بن رہا تو بھائی آپ اگر ویڈیو آگے شیئر کر دیں گے تو بھی میرا اس منتھ سو ڈالر پورا ہو جائے گا اگر نہیں کریں گے تو چاچا کچھ نہیں بھولے گا پہلے چار منتھ نبھا لیے تو پھر بھی نہیں ہوا جائیں گے تم اگر ساتھ دینے کا وعدہ کرو میں یوں ہی مست گیت گاتا رہوں تو ہم یوں ہی وہ جو ہے نا بھولوگ بناتے رہیں گے اور کیا کریں گے بھی اچھا بھی تو سب سے پہلے جو ہے نا بھابی ربینہ کا آج میں نے بھولوگ دیکھا بہت دنوں کے بعد تو بہت پریشان تھی کچھ بھی وہ ماں ماں ہوتی ہے مائک بیٹے کیلئے کیسے تڑپتی ہے اور کیسے پریشان ہوتی اس نے کہا بھی میں نے پوری رات نہیں سوئی جب میں نے فون کیا کول کی تو کسی نہیں نہیں اٹھائی یعنی کہ ڈیڈی نہیں نہیں اٹھائی اس کی وائف نہیں نہیں اٹھائی تو سمیہ نے نہیں اٹھائی تو اس سے ریکویسٹ کر رہی تھی جب اس سے کوئی ٹینچر مجھے تھی تو مجھے لگ رہا تھا ڈیڈی کو کچھ ہے تو آپ کول آپ نے نہیں اٹھائی تو میں بہت پریشان تھی آپ کو کول اٹھائی چاہیے اور دوسری بات یہ بھی اس نے ٹھیک کی اگر ڈیڈی کی طبیعت رات بھار سہی نہیں تھی اس نے پھر کول اٹھائی کہا بھی اس کی طبیعت سہی نہیں ہرات کو پانچ بجے میں ڈاکٹر کے پاس اسے لے کے گئی تو دوسری بات اس نے یہ ٹھیک کی بھاب بھی نہیں کہ اس کو بتانا چاہیے تھا ہمیں بلکہ ہم پورے خاندان کو بتانا چاہیے بھی آپ کے بچے کو فلان پینڈ ہے سر میں درد ہے کس پیٹ میں درد ہے کچھ ہے پینڈ فلان جگہ ہو رہی ہے کچھ ہے اس کی طبیعت سے ہی نہیں ہے تو کسی نے کسی کو اس کو بتانا چاہیے تھا پھر کیونکہ بابر وہاں بڑا بھائی ہے فاطمہ وارد سمیرہ ہے سب ہیں تو پو سے اسپیٹل لے جائیں یا آپ کے پاس آ جائیں تو یہ تو ضروری ہے خدا نخواستہ اس کی جب طبیعت بگڑتی ہے نا ہمیں پتا ہے کہ ہم ایک بہتا ہے پجاب سے کراچی جا رہے تھے اس ٹائم بھی آپ کا رشتہ نہیں ہوا تھا تو ایسے اچانا کہ اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی راستے میں تو ایسے سر رکھ دیا تھا اس نے سٹیلنگ پر تو میں نے بلا بھی سیڈ پر لگاؤ گاڑی آپ کی جو ہے نا سیڈ پر لگاؤ آپ کی طبیعت صحیح نہیں لگ رہی میں تھا اور بڑے بھائی تھے اس کو سیڈ پر لے گئے پھر بندر بیوش چوز پلایا بہت درم بیٹھے رہے اس کے سر دباتے رہے تھا بھی ڈاکٹر کو بلائیں کیا کریں تو اس میں تھوڑی دیر بعد کا بھی ہم انشاءاللہ پہنچ جائیں گے اب کسی کو نہیں بڑھائیں ہم نے کہا نہیں تو کسی کور کو بلاتا ہے گاڑی لب لے کے جائے گا گھر پہنچ جائیں گے کراچی سے کچھ دور تھے تو اس کی طبیعت جب خراب ہوتی ہے نا تو کچھ پتہ نہیں ہے کیسے خراب ہو یا اس کی بن جاتا ہے یجیب سی کیفیت بن جاتی ہے اپنا ڈیلی کی تو آپ کو بتانا چاہیے تھا سب کو تو خیر آگے آپ سمجھ چکی ہیں کہ اس کی جب طبیعت خراب ہو تو آپ کو بتانا چاہیے تھا اللہ تعالی اس کو بھی سلامت رکھے باقی اسے ٹینشن ہے بابی کہہ رہی تھی کہ دو بیویوں کی ٹینشن ہیں دونوں بیویوں کو خوش رکھنے کی کوشش کر گیا تو بھائی یہ چیزیں ڈیلی کو سب سے پہلے کی پتا تھا کہ میں بچوں والا بندہ ہوں شادی شدہ بندہ ہوں وہ ایسے آپ مجھے قدم سوچ کے رکھنا چاہیے ہے کیونکہ جب ایک طرف انسان ہونا تو اور سسٹم ہوتا ہے جب دو بیویوں تو بہت پریشانی ہوتی ہے ایک سفیت پوش بندے کے لیے امیر بندے کے لیے کچھ نہیں ہے مزدور بندے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے تو خیر اب تو ہو چکا ہے جو گھرے میں ڈھولا آ گیا وہ جب بجانے پڑے گا بندہ پہ اب تو شادی آپ کر چکے ہیں جیسے بھی اب تو نبھانا پڑے گا جو وعدہ کیا وہ نبھانا پڑے گا تو وہی آپ جب آپ وعدہ کر چکے ہیں تو پھر آپ نبھانے پڑے گئے لیکن میں آپ کو چاہیے کہ ہمیں کچھ ایسے بات ہو تو بتانے چاہیے ہمارے جی وہ لیڈی صاحب کو لوگ دیکھا وہ بچوں کو لے گئے سمندر گئے اور بھائی پھر کچھ چیلنج بغیرہ کیا وہ کھانا شانا کھا رہے تھے بہت اچھے لگ رہے تھے بچے سب بھائی صاحب تھے اور بھائی چھوٹے بچے سب ساتھ تھے ماشاءاللہ مستیاں کر رہے تھے پھر شاپنگ کرنے گئے وہ بھی دل کو اچھا لگا تو بھائی اپنا سمیرہ بیٹے نے بولرڈ لے کے دیا بابر صاحب کو تو خیر ایسے مستیاں اچھے بلوگ بنانا بہت اچھا بلوگ تھا فاطمہ سمیرہ اور سب کا میں نے مکس دیکھا تو گاڑی شاڑی بھی بنا لی ماشاءاللہ بابر صاحب نے ایسی سے دل رہنا تھا کچھ میں ایسی کام نہیں کر رہا تھا جب ایسی کام نہیں کر رہا آپ چلائی رکھیں تو پھر وہ پیٹرول زیادہ پیتا ہے جب گاڑی سیٹ ہونا تو پھر پیٹرول ہوگا رکھی ہوئی صحیح رہ جاتی ہے تو خیر وہ کہہ رہا تھا میں گاڑی بدلی کرنا چاہتا تھا لیکن مجھے گاڑی پارکنگ کے لیے اگر اگر ٹھیک ہے کیونکہ وہاں مالا ٹھیک نہیں کبھی شیشہ ٹوڑ جاتے ہیں کبھی بمپر جوڑ داتے تو جب دوسری گاڑی تھی ڈیڈے کے تو ایسے کرتے تھے تو اسی لیے جو ہے نام اس کو چھوٹی گاڑی بابر صاحب کے لیے اچھی ہے اور آپ کا شوق بھی تھا بابر صاحب آپ جب بھی دیکھتے تھے چھوٹی سی گاڑی چاہ چاہ اتنوں سی گاڑی لوں گا چھوٹی سی لوں گا بڑی گاڑی نہیں لینی میں نے شوق ہے میں چھوٹی سی گاڑی لوں گا جب بھی ڈھونڈ رہے تھے آپ چھوٹی ڈھونڈ رہے تھے تو آپ زیادہ اس کے نظر ہوتے تھے وہ گاڑی ہوتے میرا چاہ چاہ میرا لینی ہے تو خیر اتنی تھی آپ کو میری ہے بہت اچھی ہے آپ کی فیملی کے لیے تو اچھا بھی آگے بڑھتے ہیں اور بھی بات کرتے ہیں ابھی ستارہ بیٹی کے بلوگ پر تو جو انہوں نے انگلیش بلوگ بنایا تھا ان پر کچھ دشمن باتیں کر رہے ہیں بھی اسے انگلیش بولنا نہیں آتی تھی رمضان اوار ایکٹنگ کر رہا ہے بھئی رمضان اوار ایکٹنگ کر رہا ہے آپ بات کرنی ہے ستارہ کو ستارہ نے ایکٹنگ بلکل ٹھیک کی ہے کیونکہ لکھاری اور سب کوئی ڈریکٹر وغیرہ سب چیز اس کی جو ہے نا ستارہ ہے ستارہ سب کو سمجھاتی ہے اگر کچھ باتیں اوپر نیچے ہو جائیں بھول جائے کوئی تو اس میں ستارہ کا دکسور نہیں ہے تو دوش اس میں ستارہ کا نہیں ہے اگر مجھے بتایا چاچا آپ نے یہ کرنا ہے تو میں اگر وہ رول نہ نباس ہوکوں تو اس میں ستارہ کا کوئی دوش نہیں ہے ستارہ اپنے جو ہے نا جو بلوگ بنائے گی یا پھر اپنا لکھ کے دے گی آپ اس کو رول کو دیکھیں وہ کیسے نبا رہی ہے باشا اللہ سے وہ جیسے ہی اس نے ملکہ بنی تو ملکہ بن کے دکھایا ملکہ اس نے بن کے دکھایا تو یہ انگریز ہی ہے تو اس نے انگریز بن کے دکھایا کیا 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 اور ہالو ہائی گوڈ بھائی یا کمن آپ نے بہت اچھا بولا باقی جو ہے نا آپ سب کو پتا ہے بھی اتنا پڑی لکھی نہیں ہا ہمارا جو گاؤں تھا نا اس میں اتنا زیادہ پڑھائی نہیں تھی اس شہر میں ساتھ آٹھ تک پڑھاتے تھے تو باقی جو انا ہوں ہمیں دور جانا پڑتا تھا تو اس لیے اس طرح بیٹی کم پڑی ہوئی ہے تو انگریز بول سکتی ہے مہ الحمدللہ بہت اچھی بول سکتے لیکن یہ چیز کو کچھ چیزوں کو فول انگریز نہیں بول سکتی تو خیر وہ سکھنا چاہے تو اب بھی انگلیش فول سکتی ہیں ماشاءاللہ اب تو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جو ہے نا ہم اللہ پہ وہ بھلوک بنا رہی ہے ماشاءاللہ تو ہماری سوچ میں بھی نہیں تھا بھی ہماری بچی اتنا ذہن اور اتنا دماغ والی ہے کہ ہر قسم کے وہ بھلوک بنا لگی آنکہ اس چیز میں میں خود بہت میرتا ڈریکٹر رہا ہوں ڈریکٹر رہا ہوں تو مجھے یہ نہیں پتا علم تھا بھی ستارہ بیٹی یہ اتنا ڈریکٹر بھی ہے بھی ماشاءاللہ اتنا ذہن کام کرتا ہے تو بہت پیارے وہ لوگ بنا رہی ماشاءاللہ تو باقی رمضان کی بات اگر آپ لوگ کریں گے تو وہ تو کوئی ہے اس نے لکھا ہوا تو نہیں ہے نا بھی اس نے لکھا ہے لکھا تو پاتمہ اپنا بیٹی کو دیکھ لیں اچھا سنیا کو دیکھ لیں یہ ہے ریال بات ہے اور جو لکھ کے بولنا ہوں وہ الگ بات ہے وہ الگ بات ہے وہ اس نے لکھا ہے تو اس کو رول نبھانا الگ ہے تو بہت اچھا رول کر رہی ہیں جو بھی کرتے ہیں نا ملدہ بھی اپنے طریقے سے ایک ڈراما نوا کر رہے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے مقصد ہے وہ ان کا بلوگنگ اور بھئی ستارہ بیٹی کہ آج بھلوگ آیا اس میں اگر ہی بھی مزے تو ساجت کے کیسے ایسے کہہ دیں کہ بھی سوفے پر سو کر یہ سارا دن مکتب لوگ بھی مناتا رہے ہیں ہاں ہوں بھی کرتا رہتے ہیں تو ہمیں کھانا بھی بنانا ستارہ بیٹی کو سب چیز ستارہ بیٹی کو کرنا تو ساجت صاحب آپ ہلچول لیا کریں تھوڑا مز آب اوپر نیچے سامان شمان میں اور ادھر ادھر میں بھاگ دار میں گیٹ سے نکلتے ہیں گاڑی میں بیٹھ گئے یہاں سے پھر گئے تو وہاں بھی گاڑی پر گئے تھوڑا ووک شاک کرو پیٹ شیٹ کو ہلکا کرو اگر اگر آپ نے انگریز بننا ہے تو انگریز جو ہے نا وہ کچھ ایسے سمارٹ سے ہوتے ہیں تو آپ کوشش کرو اگر آپ نے بلوگنگ شلو گئے یہ کرنی ہے کام کرنا ہے تو پھر اپنا پیٹ ہلکا کرنا پڑے گا سوفے سچارا ہیلو چلو تو وہاں سے آئے آپ گاڑی سے اسی سے اتریں یہاں بھی اسی لگا ہوئے سوفے پر سو جاتے ہیں ماشاءاللہ تو تھوڑا ہیلیں چلیں گے نا ووک کریں گے تو ماشاءاللہ آپ کی جیسی ہیڈ ہے باڈی چھوڑی ہے تو فٹ ہو جائے گی تو کوشش کریں یار بھی آپ جو ہے نا ہم تھوڑا وزن کم کریں اس میں آپ کو پینٹ شل بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی ماشاءاللہ تو وکشی کا آپ جب جیسے لگاتے ہیں تو یہ ضروری انسان کے بال ہونے چاہیے تو بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں نا ان کے بال نہیں ہیں تو یہ امیرت کی نشانی ہے بھائی جب انسان امیر ہوتا ہے نا تو بھی سر سے گنجائی ہوتا ہے یہ اکثر دیکھ لیا کریں جتنا بندہ امیر ہوگا نا وہ سر سے گنجا ہوگا امیرت کی نشانی ہے چیک ہے تو جب ساجے صاحب غریب تھے تو سر پر بال تھے تو وہ ڈریور تھے لوگوں کے ڈریور تھے اب دو دو تین تین گاڑیاں ہیں کیونکہ بال نہیں ہے جب انسان کو امیرت آئے نا تو پھر بال شال جھڑ جاتے ہیں بھائی پھر سمجھو کہ یہ جس کے بال جھڑ رہے ہوں سمجھو کہ امیرت کی طرف جا رہا ہے تو یہ ایک امیرت کا راز ہے بھائی امیرت کی چابی یہ کنجی ہے یہ اپنے آپ پتہ لگ جاتا ہے بھی یہاں سے بال جھڑنے شروع ہو گئے تو دولت آنے شروع اگر آپ کے بال نہیں جھڑے تو دولت تھوڑی تھوڑی آئے گی تو اگر آپ کے پورے بال جھڑنے شروع ہو گئے تو سمجھو بھی دولت آپ کی عاشق ہو چکی ہے یہ بالوں گرنے کا بھی راز ہے بھائی پہ خیر بال تو ویسے بندے وکشک میں نے ہزاروں لوگوں دیکھیں بھی ہمارے ڈراما والوں بھی بہت لوگوں نے وکشک لگائی ہے ماشاءاللہ ہمارے بہت اچھی ایکٹر تھے سلطان رائی صاحب وہ بھی سر سے گنجے تھے تو ان پر کبھی بال نہیں تھے یہاں چاہے تھے تھوڑے تھوڑے یہاں سے پیچھے سے باقی آگے بال نہیں تھے وہ ہر اپنے پکچر میں فلم میں تو نئی وک لگا سے سے ہر مختلف قسم کی تو ویسے تو اس کو جو خوبصورے لگتی تھی ایک ہی وک لگتی تھی ہمارے سلطان رائی صاحب کو بکیا جو ہے نا وہ کبھی کس کے وک لگا تھا کبھی کہ جب پتھان بنتا تھا ایک اس نے پتھانی میں فلم بنائی اور تو اس نے وہ اصل روپ اپنا دکھایا گنجہ بن ایسے نسوار اٹھاتا ہے کھاتا ہے اور پھر اس کو غصہ آتا ہے جب نسوار نہیں ہو تو پھر وہ اس کو اگر بندے مارتے رہے مارتے رہے اس کو غصہ نہیں آتا تھنڈا ہوتا ہے وہ پھر وہ ڈبی میں اس نے نسوار رکھی ہوتی ہے وہ بیڑا سا ہوتا ہے وہ پھر کھاتا ہے کھا کے پھر اسے آتا ہے یہ مڑا مجھے تو مار رہے تو مڑا پھر اس کو دھماغ خراب ہو جاتا تھا نا نسوار کھا کے کہتا ہے آپ نہیں چھوڑوں گا رہے تمہیں بے آپ نہیں چھوڑوں گا سیدھے آ جاؤ سیدھے آ پھر ڈنڈا اٹھانا اور اس کو دھماغ خراب ہو پچاس بند آتا تھا اس کو سب کو مارتا تھا پیٹتا تھا لیکن جب نسوار نہیں ہوتی تھی اس کو چھوڑا بچا بھی آکے مار جائے تو وہ چھوڑ بیٹھا تھا بلتا ہے کچھ آ نسوار نہیں آج آگا نسوار آتا تھا آپ سے پوچھ لیتا تو ماشاء اللہ تو ہمارے رائی صاحب بھی بہت ایک اچھے ایکٹر تھے بہت اچھے ایکٹر ان کی بہت پکچریں ہمارے زبان میں بھی پنجابی زبان میں بھی اکثر وہ پنجابی زبان میں ہماری میں کام کرتا تھے تو بہت ایکٹر اچھے تھے لیکن وہ لوگوں کو جو ہے بھائی اس نے ہسپیٹل بھی کھولی ہوئی تھی اور بھی جو بچیاں کے شادیوں بہت بچیوں کی شادی اس نے کرائی دہش دیتا تھا جا کے جب کماتے فلموں میں جو اس کو پیسے آتے تھے لوگوں کو جا کے ہیلپ کرتا تھا گریب ہوگی بہت اچھے ایکٹر تھے اللہ طرح اسے جنرل ترفیدو ستا کرے اس کو بھی بیچارے زالموں نے گولی سے اڑا دیا تھا اتنے چھے انسان کو پھر بھی گوڑی اسے اڑا دیا تھا اس کا گھوڑا تھا ہمارے پورے فلموں میں وائٹ کے کلر کھا تو وہ اس کو جب دیکھتا تھا نا تو آواز دیتا تھا ایک پکچر میں اس کو رول میں اس کو ستان رہی صاحب کو ایسے باندھ دیا نا ان لوگوں نے جیسے باندھا نا تو گھوڑا اس کا سامنے آیا تو رو رہا تھا ایسے رہا تھا شاید میرے مالک کو یہ لوگ اصل میں مار رہے ہیں اور سب کچھ بوس نے ادھر سے ایسے چھوٹا وہ درخص تھے توڑ دی اس نے رسی آیا کہ سب کو ٹھانکیں اٹھا اٹھا کے مار رہا تھا میرے مالک کو چھوڑ دو تو پھر اس نے آواز دی کہ یہ ایک فلم کا رول ہے موٹی کرنے تو اس کا نام رکھا تھا اس نے موٹی موٹی یہ فلم کا رول ہے اصل میں مجھے نہیں مار رہے تو وہ اسے وہاں سے بھی چھڑانے آ گیا تھا خیر کہاں سے ہم کہاں آ گئے اللہ تعالیٰ اسے جنت افید و ستا کرے اس کے بہت اچھے بہت یادیں ہمارے ساتھ بابستی ہیں تو میں بھی جب ڈراموں میں کام کرتا تھا پھر مجھے سریکیوں کا سلطان رہی کہتے تھے کیونکہ سلطان رہی صاحب کی ایتھے موچھیں ہوگر آ رہا اور ایسی جو ہے نام اس کا لکھ تھا کچھ بہت اچھا لکھ تھا ماشاءاللہ تو اس کے عباب بھی دونگ تھی تو جی میں ایک بزر اپنا ساجے صاحب آپ کے پاس جو ہے نا یہ امیرت کا جو گنجہ پن ہونا یہ امیرت کا راز ہے ماشاءاللہ تو جیسے جیسے آپ گنجے ہوتے جا رہے ہیں تو ویسے ویسے دولت آ رہی ہے تو بھی یہ تو ہمیں ایک کہانی بھی دی رہا تھا اور مزاق بھی کر رہا ساجے صاحب آپ ناراض مات ہوئی گا پھر بھی اپنے وائف کوسر کے پاس کہے تو وہ گھر میں موجود تھے بھی تھوڑوسی کے پاس تھی کہتے ہیں اچھا بھی دوستی شوستیاں بھی لگا رہی ہیں پروسیں کے ساتھ تو ان کو بچوں کو گھما شما کے پھر گھر پہنچے کوسر کے پاس اپنے فریج میں بھی وہ دکھا رہا تھے فروٹ فروٹ بھی ماشاء اللہ میں لے کے آئے تھا فروٹ بھی کافی سارے پڑھے تھے تو بھائی یہ صاحب آپ کے ذمہ باری ہیں بھائی فروٹ دینا لینا تھا کچھ کرنا یہ آپ کے ذمہ باری ہیں تو اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں میری یوٹو فیملی ہے وہ لوگ اچھا لگا ہو باتیں اچھی لگئے وسیم کی طبیعہ صحیح نہیں ہے میں ان کی دوائی کل سے لے کے آیا ہوں ان کے لیے آپ ضرور دعا اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے اپنے ایمان میں رکھے تو اگر لوگ اور میری باتیں اچھی لگئے اور پیسے لیک شیئر اچھے کمنٹ ضرور کیجئے گا اپنا رکھی گا ٹھے سارا خیال اور اپنی فیملی کا اللہ حافظ